موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے ماہ سفر المظفر کا بہت خاص سرین وظیفہ چونکہ یکم سفر کے دن ہی سفر کی پہلی جمعیرات آ چکی ہے اور یہ دن بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہے کیونکہ اگر مہینے کی پہلا دن ہی جمعیرات سے شروع ہو جائے تو اس دن جیسا کوئی ثانی نہیں ہوتا ثانی سے مراد کہ اس جیسا کوئی بھی دن نہیں ہوتا چونکہ ماہ سفر بہت زیادہ عقیدتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو وہ انتہائی جہالت کے آخری زمرے میں شمار ہوتے ہیں اللہ پاک نے ہر مہینہ خود بنایا اور ہر مہینے میں ہی برکتیں بنا دیں چونکہ اس سفر کا مہینہ جسے ان دنوں میں شروعات کے دنوں میں یا یہ کہلیں کہ جب مسلمان نہیں تھے اور اس وقت اسلام سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے لوگ اس کو منحوس خیال کرنے لگے لیکن اسلام آنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی شخص سے دوسرے شخص کو بیماری نہیں لگ دی کبھی کسی کی مصیبت دوسرے کی مصیبت نہیں بنتی اور نہ ہی کبھی کوئی آفت مصیبت آ جائے راستے میں تو اس سے یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا دن بھر کا سفر اچھا نہیں گزرا تو سفر المزفر کے بہت سے واقعات ہیں بیس سفر جو کہ بہت زیادہ عقیدت کا دن ہے اس دن داتا گنج بخش حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کا اس سے مبارک ہے اٹھائیس سفر اور حضرت مجدد علیف ثانی احمد فاروقی سر ہندی حنفی رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر کے بیس ہزار یہودیوں سے مقابلہ فرمایا اس جنگ میں ترانمی یہودی مارے گئے جبکہ پندرائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شہادت کا عطبہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کو جھنڈا عطا فرمایا اور یہ کون سا دن تھا یہ سفر المزفر کی ساتھ تاریخ تھی تو ساتھ ہجری فتح خیبر ہوا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہوئے کسی کو سنیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اس دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اس دن کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے اس دن کوئی بھی کام شروع نہیں کرنا چاہیے تو آپ خدارہ ان سے یہ ضرور ارز کیجئے کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حق بات کہنے سے ڈریں گے تو ایسے لوگوں میں ہرگز شمار نہ ہوئیے کہ جو حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں آج کل کا زمانہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے سچی بات اگر کوئی ہمارے سامنے سچی بات کہتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں اسے دادے تحسین نہیں دیتے لیکن اگر کوئی بری بات کہتا ہے تو آنکھیں موند لیتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین آپ جس گھڑی جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور جہاں پر بیٹھے ہیں جہاں پر غلط بات ہو رہی ہے وہ لمحہ وہ وقت لکھ لیا جائے گا اور کل بروز غیامت اس کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہوگا جو کہ ہم سے برداشت بھی نہیں ہوگا چونکہ یکم سفر المزفر جمعرات کا مبارک بابرکت ترین دن ہے اس دن آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے بہت خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے آج کا عمل بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ جمعرات کے دن ہے جمعرات کے دن پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے کلم سے اس کا درود پاک لکھ کر مجھ تک پہنچاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور سفر کے مہینے میں کسرت کے ساتھ استغفار پڑھئے اور آج کے دن آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے بیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر روحانی وظائف چینل کے لئے پیش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ ایک ایک بہن بھائی کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور اس کے لئے خصوصی دعا کی جائے گی بیماریوں سے حفاظت کے لئے تو آج روحانی وظائف جو چینل وظیفہ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہے وہ کون سا وظیفہ ہے وہ صرف اللہ پاک کے دو ناموں پر مشتمل وظیفہ ہے آج کے دن آپ کوشش کریں کہ دو نوافل ادا کر لیں کہ تمام سارا مہینہ آفات بیماریوں اور مصیبتوں سے آپ پناہ میں رہیں اللہ کی اگر آپ دو نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے دو نام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو آپ نے 666 مرتبہ 666 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم یہ دونوں نام پڑھنے ہیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اینڈ بے آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نصیب کے لئے دعا مانگنی ہے اللہ پاک آپ کے نصیب میں رزق لکھ دے گا آپ کے اگر نصیب میں بے اولادی ہے تو اولاد لکھتے گا اگر آپ لاچار ہیں مجبور ہیں پریشان حال ہیں تو اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں ہیں تو وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ختم ہو جائیں گی تو یہ تھا ہماراز کا عمل ہماراز کا روحانی وظیفہ تو روحانی وظائف چینل کے جتنے بھی معزوز بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان تمام بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے تو مزید اپنا نام دعاوں میں شامل کروانے کے لئے ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں میسج کریں آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور ساتھ میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا محصہ لینا ہے جو میرات کے دن اثر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا احتمام ہو رہا ہے تو آپ کے لئے بھی خصوصی دعا کا احتمام انشاءاللہ العزیز کروائے جائے گا تو آپ لوگ کم مز کم درود پاک ضرور پڑھیں اور آپ نے سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں اور اللہ پاک آپ پر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما سکے تو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے روحانی وظائف کے تمام بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ